کسی ایک مسلک یا کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا اگر ہم ایمہ اہلِ بیت کے پیروکار ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہلِ بیتِ اتھار کسی ایک گروپ یا فرقے کے امام نہیں ہیں وہ ساری انسانیت کے امام ہیں کسی ایک مسلک یا کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا اگر ہم ایمہ اہلِ بیت کے پیروکار ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہلِ بیتِ اتھار کسی ایک گروپ یا فرقے کے امام نہیں ہیں وہ ساری انسانیت کے امام ہیں بہت بڑا ظالم ہے اور نادان ہے وہ جو سمجھتا ہے کہ مثلاً امام حسین شیعوں کے نہیں ایسا اگر امام حسین اپنے جد کے وارث ہیں رسول اللہ کے وارث ہیں کہ ہیں تو پھر رسول اللہ اگر ساری انسانیت کے لئے نجات کا پیغام لے کر آئے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ امام حسین کا پیغام کسی خاص گروپ کے لئے ایک ظلم جو اس فرقہ واریت کے توفان میں ہو گیا اور ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم آئمہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے دوسروں کے نہیں ہیں ہمارے ہیں اور اس طرح ہم ایک دوری کا سبب خود پیدا کر دیتے ہیں دوسروں کے ذہنوں اگر اس طرح ان کا تعرف کروایا جائے جو کہ حقیقت میں ہے کہ یہ رسول اللہ کے وارثین رسول اللہ کے علم کے وارث ان کا وہی پروگرام ہے جو ان کے جد کا پروگرام تھا ان کا وہی پلان ہے ان کا وہی پیغام ہے جو ان کے جد کا پیغام تھا یہ کسی گروپ کسی قوم کسی رنگ کسی زبان کے مقصود مخصوص ہرگز نہیں اسی نکتے کو مد نظر رکھتے ہوئے ارز کر رہا کہ اہلِ بیعت کے ماننے والوں کا باقی تمام لوگوں سے زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ساری امت کی فکر کریں جہنم میں پہنچانے کی نہیں جنت میں پہنچانے کی توجہ فرما رہے ہیں رسول کس لیے آئے جنت میں پہنچانے کیلئے آئے جہنم میں تو کوئی ہٹ درم شقی القلب ہی جائے گا لا يسلاح الا الاشق سورہ آلہ میں اس جہنم میں نہیں جائے گا مگر جو بدبخت ترین ہوگا تو ہم وہ جو بدبخت ترین ہے وہ کون ہے جس کو ساری نصیتیں کی جائے سب کچھ بتائے جب پھر بھی وہ ہٹ درمی پیڑا رہے ہیں میں نے اور آپ میں کتنوں کو پہنچایا اہلِ بیعت کا پیغام گزر بلانا ای lawsuit سون یکا یکا جس شکریہ میں